بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروالہ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سی آئی اہلکار ریمن ڈیویس کی کہانی سنائیں گے کہ کیسے سابق سی آئی اہلکار ریمن ڈیویس نے دن دہاڑے گوڑیاں مار کر پاکستانی شہریوں کو قتل کیا ریمن ڈیویس پاکستان سے کیسے نکلا ریمن ڈیویس نے اپنی کتاب میں کیا تہل کا خیز ان کے شعفات کیے کہ اس پاکستانی حکمران نے امریکہ کے ساتھ مل کر ریمن ڈیویس کو فرار کیا آج سے چھے ایک بارہ سال قبل امریکی کنٹریکٹر اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے سابق اہلکار ریمن ڈیویس نے ستائیس جنوری دوہزار گیارہ کو صوبائی دارالحکومت میں دو افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اس وقت تو یہ کہا گیا کہ قتل ہونے والے دونوں نوجوانوں کے گھر والوں نے ریمن ڈیویس سے خون بہا لے کر اسے معاف کر دیا ہے اور ریمن ڈیویس کی رہائی کے بعد اس کو امریکہ بھیج دیا گیا ہے مگر یہ تو وہ کہانی تھی جو پاکستانی کو سنائی گئی اصل انکشافات تو ریمن ڈیویس نے اس کتاب میں کیے جو اس نے سن دوہزار سترہ میں لکھی ریمن ڈیویس نے سن دوہزار سترہ میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دک کنٹریکٹر میں پاکستان میں ہونے والے سارے واقعات کا معاجرہ سنایا ریمن ڈیویس کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دن مقدمے کا آخری دن تھا جب لاہور کی کوٹ لگپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کوٹ میں ریمن ڈیویس پر قتل کی فردے جرم آئید ہونا تھی ڈیویس دکھتا ہے کہ اسے اس رات نین نہیں آئی تھی عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیر تھی اور ڈیویس کو سٹیل کے ایک پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا ریمن ڈیویس نے لکھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا تھا یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا اس دوران وہاں موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا جیسے وہ سب ہی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہیں تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گھسید کر کسی قریبی درخ سے لٹکا کر پھانسی دے دیں ڈیویس کو ادالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ اس دن اس کے خلاف کیس لڑنے والے وکیل اسد منظور بٹ غیر حاضر تھے جنہوں نے اس سے قبل ان پر خاصی سخت جرہ کی تھی ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیویس نے بغیر کسی وجہ کے دو معصوم پاکستانیوں کو قتل کیا ہے کتاب کے مطابق بعد میں دونوں پاکستانیوں کے قتل کا فری مقدمہ لڑنے والے اسد منظور بٹ نے کہا کہ جب وہ صبح ادالت پہنچے تو انہیں پکڑ کر کئی گھنٹوں تک قید میں رکھا گیا اور کارروائی سے دور رکھنے کے لیے اپنے کلائنٹ سے بھی ملے نہیں دیا گیا ریمن ڈیویس کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ 23 فروری 2011 کو پاکستانی اور امریکی فوج کے سربراہان جنرل اشواک پرویز قیانی اور ایڈمرل مائک ملن کے درمیان امان میں ایک ٹاپ سیکریٹ ملاقات ہوئی جس کا بڑا حصہ اس بات پر غور کرتے ہوئے صرف ہوا کہ پاکستان کے ادالتی نظام کے اندر سے کیسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ ڈیویس کی رہائی ہو پائے 16 مارچ 2011 کو دوپہر کو جب ادالت کی کارروائی شروع ہوئی تو جج نے صحافیوں سمیت غیر متعلق کا لوگوں کو باہی نکال دیا پر ایک شخص جو کارروائی کی دوران کمرہ ادالت میں موجود رہا وہ پاکستانی خفیہ ادارے آئیس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل شجاہ پاشا تھے ریمن ڈیویس کہتا ہے کہ اس وقت ڈیویس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہیں اور اسی دوران خاصی سرگرمیاں ہو رہی تھی جنرل پاشا ایک طرف امریکی سی آئیے کے سابق سربراہ سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری جانب اسلام آباد میں امریکی سفیر کیمرون منٹر سے بھی مرابطے میں تھے ڈیویس کے مطابق ادالت کے کارروائی کی دوران جنرل صاحب مسلسل کیمرون منٹر کو لمحہ بلمحہ کارروائی کی خبریں موبائل فون پر میسیجز کر کے پھیج رہی تھے ادالت کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لئے ڈیویس کو کچھ خاص پتا نہیں چلا لیکن درمیان میں وہاں موجود لوگوں کے ردعمل سے پتا چلا کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے ڈیویس کے ایک امریکی ساتھی پال وکیل پنجرے کے قریب آئیں اور کہا کہ جج نے ادالت کو شرعی ادالت میں تبدیل کر دیا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو ڈیویس کے ہوا سڑ گئے اس کے مطابق مقدمے کو شرعی بنیادوں پر ختم کرنے کے فیصلے کے منصوبہ سازو میں جنرل پاشا اور امریکی سفارتکار کیمرون منٹر شامل تھے جبکہ صدر زداری اور نواز شریف کو بھی بتا دیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے ڈیویس لکھتا ہے کہ جنرل پاشا کو صرف دو دن بعد یعنی اٹھارہ مارچ کو ریٹائیڈ ہو جانا تھا اسی لئے وہ سر طور کوششیں کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح نمٹ چائے اور جب یہ معاملہ نمٹا تو ان کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیع کر دی گئی اور مارچ دوہزار گیارہ کی بجائے مارچ دوہزار بارہ میں ریٹائیڈ ہوئے ریمن ڈیویس کے مطابق یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے وکیل اصد منظوربنٹ کو مقدمہ سے الک کرنے میں اہم کردار ادا کیا اصد یہ مقدمہ مفت لڑ رہے تھے ریمن ڈیویس لکھتے ہیں کہ جب دیت کے تحت معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو مقتولین کے عزیزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ چادہ مارچ کو آئی ایس آئی کے اہلکار حرکت میں آئی انہوں نے تمام اٹھار عزیزوں کو کوٹ لکپت جیل میں بند کر دیا ان کے گھروں کو تعلی لگا دئیے گئے اور ان سے موبائل فون بھی لے لئے گئے کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ جیل میں ان واہکین کے سامنے دو راستے رکھے گئے یا تو وہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کا خون بہا قبول کریں ونہ نتائج کے لئے تیار رہیں کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ ادالتی کاروائی کے دوران ان واہکین کو ادالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھا گیا انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولیں یہ لاواہکین ایک ایک کر کے خاموشی سے جج کے سامنے پیش ہوتے اپنا شناختی کارڈ دکھاتے رقم اور رسید وصول کرتے اور باہر آ جاتے مگر وہ رقم کس نے دی یہ نہیں معلوم ہو سکا اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اس بات سے صاف انکر کیا تھا کہ یہ خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے تاہم بعد میں خبریں آئیں کہ رقم آئے سائی نے دی اور بعد میں اس کا بل امریکہ کو پیش کر دیا گیا جو ہی یہ کاروائی مکمل ہوئی ریمن ڈیویس کو ادالت کے ایک پچھلے دروازے سے نکال کر سیدھا لاہور کے ہوائی اڈے پہنچ جائے گیا جہاں ایک امریکی تیارہ رنوے پر ان کا انتظار کر رہا تھا اگرچہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد وہ سب لوگ جن کے ریمن ڈیویس نے نام لیے تھے انہوں نے سختی سے ان ساری الزامات کی تردید کی مگر سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں